السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولِهِ القریب اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ایک سو پانچ حضرت عبداللہ ابن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے زوال کے بعد چار رکعت پڑتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل آسمان کی طرف جائے یہ حدیث ترویزی میں ہے زہر سے پہلے کی چار رکعت سے مراد چار رکعت سنت موقعدہ ہیں اور بعض علماء کے نزدیک زوال کے بعد یہ چار رکعت زہر کی سنت موقعدہ کے علاوہ ہیں خلاص ہے کلام یہ کہ سنت موقعدہ ہی سمجھ لو بھائی اور اگر اللہ توفیق دے تو اس سے پہلے چار رکعت اور پڑھ لو نہیں توفیق ہے کوئی بات نہیں سنت موقعدہ پڑھو کو تو بھی حدیث یہ فضلت میں آ جائے گا جو ہی انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ یہ وقت آسمان کے دروازے کھلنے کا ہوتا ہے آسمان کے دروازے جب کھل جائیں سمجھ لوگ ہے بہت بڑی چیز ہے جیسے بعض دعاؤں کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ پڑھتے ہی جو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں پڑھو میرے ساتھ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتم واصیلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بھی کئی دعائیں ہیں جن کے بارے میں روایت تمہیں یہ ہے کہ پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اسے طریقے سے نمازوں میں یہ نماز ہے کہ یہ پڑھتے ہی آسمان کے دروازے نماز کے اس وقت میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب آسمان کے دروازے کھلے ہوں اس گھڑے میں میرا کوئی نیک عمل آسمان کی طرف جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخرا دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين